یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے سائیکالوجی کے ایک فیلڈ ہے کہ ہر شخص کی پرشنالیٹی ٹائپ کیا ہے اس کی پرشنالیٹی ٹائپ کے اکارڈنگلی اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے شادی سے پہلے ہر لڑکا اور لڑکی کو ٹائپ پہچاننا سیکھ لینا چاہیے جس بھی لائف پارٹنر کو آپ سپیک کریں اپنے پارٹنر کے طور پر پلان کریں تو اس کی ٹائپ پتا ہو کیونکہ انسان پریڈکٹیبل ہے میرے دفتر میں یہ رکھ سبا سکتری سیون لوگ سب کو اپنی ٹائپ پتا ہے یہ واحد آفیس ہے جس میں سب کو اپنی ٹائپ پتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone this is me dr. بدیرہ وختاور and we are here at کاسم علی شاہ فاؤنڈیشن with another podcast I hope آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ہماری podcast کو enjoy کرے ہوں گے آج کی ہماری podcast is very special once again because we are having a guest today in our studio me and کاسم صاحب are having a guest because ہم دونوں تو موجود ہوتے ہی ہیں آج ہمارے ساتھ studio میں dr. کامرال حسن موجود ہے اور انتہائی interesting personality کیونکہ ابھی recording سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے discussions کر رہے تھے بہت ہی مزیدار بہت ہی interesting اور میرے لئے زندگی میں شاید پہلی دفعہ یہ knowledge میں نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ personality types کے expert ہے one and only expert of personality types in پاکستان اور مجھے لگتا ہے کہ یہ program آپ بالکل بھی miss نہیں کر سکتے اس کا کوئی sentence بھی جیسے کہ پچھلے ایک گھنٹے کی conversation میں میں کچھ نہیں miss کر سکتے اور میں نے بقائدہ سے notes لیے ہیں notes بنائے ہیں جو کوئی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا ہے we are very lucky and honored to have him in our studio today اور ان سے آج ہم باتچیت کریں گے personality types کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی science ہے psychology کے ایک فیلڈ ہے کہ ہر شخص کی personality type کیا ہے اس کی personality type accordingly اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے اور پھر زندگی میں وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ connect کرتا ہے ان کی personality type تو it's a complete chemistry I would say of human personalities so we are going to discuss that with dr. صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاسم علی شاہ اور dr. کامر الحسن welcome to the show sir السلام علیکم اور کاسم صاحب بہت بہت چکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہمیں آپ کو اور سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ میری ڈاکٹر صاحب کی ملاقات دو سال پہلے ہوئی اور دو سال پہلے جب ملاقات میں ان سے غائبانہ طور پر واقع تھا میرے بڑے پیارے دوست ہیں وہ پاکستان کی بہت بڑی فارماسوٹیکل میں ایک اچھی پوزیشن پہ ہیں انہوں نے انٹرڈیوز کروایا اور ہماری پہلی ملاقات الحمرہ کی کنٹین پہ ہوئی تب میں چیئرمن نہیں تھا اور وہاں کچھ ایونٹ ایک چل رہا تھا جہاں میری سپیچ تھی ڈاکٹر صاحب وہاں موجود تھے ہماری ملاقات ہوئی اور میری خوشی کی انتہا نہیں تھی اتنا قابل انسان زندگی کے سترہ سال اٹھارہ سال ڈاکٹر صاحب میں ٹائپس کو دیں ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ بتاتا چاہوں ڈاکٹر صاحب پراپر ایم بی بیس ڈاکٹر ہیں سیکیٹرسٹ ہیں لیکن سترہ اٹھارہ سال پہلے انہوں نے ایک ڈسین کیا اپنے پروفیشن کے حوالے سے کہ انہیں ٹائپ ٹائپ کے ایکسپورٹ کے طور پہ سرو کرنا ہے اور ان کا ایک مشن ہے یہ اتنا بڑا مشن ہے اتنا بڑا ان کا ایک ویجن ہے جس میں جب مجھے یہ پتہ لگا تو میں نے کہا جی میں اگر ساتھ ملتا ہوں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یعنی ہم آپ کی پارٹی کے ووٹر ہیں اور وہ ویجن یہ تھا کہ پاکستان کا ہر شخص اپنی ٹائپ کو جان لیں بائیس چوبیس کروڑ دوگ اگر اپنی ٹائپ کو جان لیں تو ڈاکٹ صاحب کا ماننا یہ ہے کہ سارے جگڑے ختم ہو جائیں گے یقین کیجئے یہ واقعی میں بھی اس پر کنونسٹ ہو چکا ہوں اگر ٹائپ پتہ لگ جائیں پولیٹیشنز کو اپنی ٹائپ پتہ ہوں سب کے سب اداروں کے ہیڈز کو اپنی ٹائپ پتہ ہوں لیڈرز کو اپنی ٹائپ پتہ ہوں اور ہمیں بھی ان کی ٹائپ سے پتہ ہوں کہ ان کی سٹرنس کی ہیں اور ان کی ویکنس کی ہیں ون لائنر اگر ٹائپ کے بارے میں بتاؤں کہ قدرت نے فطرت نے آپ کو جو بنایا ہے جو آپ کی نیچر ہے اس کو جاننا ٹائپ ہے اور اس کو اچھے سے استعمال کرنا اس کو پالش کرنا اس کو ڈیویلپ کرنا جو ایک سائیکالوجی کی ڈرمن نرچر یعنی یہ کہوں کہ نیچر کو جو ملی ہے اس کو نرچر کرنا یہ ہے ایم بی ٹائی اور یہ ٹائپ اور ڈاکٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر کال یونگ زندہ ہوتے تو وہ سچی بات ہے ان کو ایک میڈل دیتے کہ آپ نے وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ تو نے مشن کو جیسے آگے وڑھایا کمال کر دیا یہ کال یونگ کی تیوری تھی میں ڈاکٹ صاحب کے بارے میں یہ بھی بتاتے چلوں پشلے دو سال میں ڈاکٹ صاحب کی بے شمار ریکارڈنگ سامنے کی اور ڈاکٹ صاحب دیں یہ سارا مشن بلکل ڈیووشن کے ساتھ اللہ کی راہ میں مخلوق کی خدمت کے لیے رکھ دیا ویڈیوز لاکھوں ویڈا ان کے یعنی صرف ہم نہیں وائرل ہوتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ ڈاکٹ صاحب کی ویڈیوز لاکھوں دنیا نے سنی ہے پھر فاؤنڈیشن نے اس پہ بہت سا کام کر دیا اس کے نوٹس بنا دیئے انگلیش میں اردو میں اور اب تو ایک نئی ایشیمنٹ ڈاکٹ صاحب اور میرے اور فاؤنڈیشن کہہ لیجیے ایک پروفائل میں چلی گئی کہ سات کتابیں ڈاکٹ صاحبہ ریڈی ہوگئے سات کتابیں اور یہ کتابیں ایک ہی وقت میں پاکستان اور انڈیا دونوں جگہ پرنٹ ہو رہی ہیں آج کل پرنٹنگ کے پروسس میں ہے اور آئندہ دنوں میں یہ سارک سیون کنٹریز میں بھی اردو میں اویلیبل ہوں گی اور سافٹ فارم میں بھی اویلیبل ہوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں ڈاکٹ صاحب میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا آپ کو مومنٹ بتائیے کیونکہ اصل میں آپ کے لیکچر کانٹنٹ تو بہت سا ہے ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں یہ جو ترننگ مومنٹس ہوتے ہیں کچھ لمحے ہوتے ہیں جس میں وہ آپ ہی کے بقول ایک دم شیر کو پتہ لگتا ہے میں شیر ہوں گا تو وہ بندہ فیصلہ کرتا ہے جو کلارٹی ہوتی ہے نا میرے ایک استاد ہے ڈاکٹر بریرہ بین سے ملی ہوئی ہے ڈاکٹر مودد رانا ڈاکٹر مودد رانا کا نا ایک ورڈ ایک ٹام ہے جنہوں نے ایک لیکچر میں بولا اور مجھے لگا کہ یا یا میں نے کمال بات کی ان کا دنیا کے ہر بڑے بندے کی زندگی میں ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے جس میں اس کو کسی نے ویلڈ کیا ہوتا ہے سٹمپ لگائی ہوتی ہے کہ یو آر یہ آپ ہو اور اس کے بعد وہ کلک کر جاتا ہے یہ بالکل میری ڈاکٹر بریرہ آپ کی ہم سب کی زندگیوں اور سننے والوں کی زندگیوں میں ایک مومنٹ ایسا ضرور آیا ہوگا جس میں کسی نے ویلڈ کیا ہوگا کہ یار تم اچھے بچے ہو یا تم یہ ہو یا تم تو تمہاری سٹرنگ تو اس طرح ہے جسا ہم ڈاکٹر بریرہ کو آج ایک ایسا شخص جو سوسائٹی کو پڑھا سکتا کلاس روم تک نہیں رہتا ہوا تو میں اس دن سے میری انرجی کا لیول بڑا ہائے ہوا اور میں نے اور پالش کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا سب کچھ گھومے گا پڑھانے سے کوچنگ سے ٹیچنگ سے اور کوئی شک نہیں ہے کہ میرا اڑنا بچ ہونا میں کہتا ہوں دنیا آخرت وہ ساری میری ای این ایف جی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے میری ٹائپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب آپ پہلی بار جب ٹائپ سے متعارف ہوئے اس وقت آپ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ایک سیک ایک ایک ایکٹریس یہ بڑا اہم فیصلہ تھا کہ آپ کلینک پہ بیٹھ کے لوگوں کو پروزیک لکھ کے دے رہے ہیں اور لیکزارٹنل لکھ کے دے رہے ہیں اور ڈپریشن کی دمائیں لکھ کے دے رہے ہیں اور کہاں یعنی ایک دم سے سوچنا کہ میں ٹائپ کی طرف جاؤں گا اور یہ آپ کو علمیہ بتاؤں میں ڈاکس ساب کے ساتھ بڑھ ٹریول کر کے دیکھ ہماری دوستی بن گی اور میرے لیے بڑی خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہ لوگوں رہے ہیں میری طرف رہتے ہیں بقاعدہ میرے گھر رہتے ہیں ہمیں خدمت کا موقع ملتا ہے میرے استاد تو یہ ہمارے سائیکائٹریسٹ اور سائیکالوجسٹ بھی ٹائپس کری جانتے ہیں انہوں نے ٹرم سنی ہوئی ہے ڈاکس سابہ آپ سائیکالوجی کے لوگوں سے ستائی پتا ہے اتنا ڈپت نالج پریکٹیکل نالج کہ جس میں کس کو کس سے شادی کرنی ہے اس کو کس سے کاروبار کرنی ہے یہ کانفرکٹ کیوں آ رہے ہیں یہ پرشنلٹی کلیش کیوں اس کلیش کو ہتم کیسے کس کی کیا سٹرنٹ ہے کس کو کیا سیکھنا چاہیے ان سب سوالوں کے جواب ڈاکس ساب کے پاس کیا بھائی جس میں آپ نے یہ سوچا کہ مجھے ٹائم میں ایک لیڈرشپ کا کورس کر رہا تھا این ایڈی سے رمیز اللہ والا وہ کورس کرا رہے تھے اور وہ کورس جو ہے وہ سرٹیفائیٹ کوائلٹی میں نے سی کیوپ میں میرا میں جب ہسپٹل میں کام کرتا تھا تو مجھے بینگ از ایڈاکٹر کام کرنا بہت ایک چھوٹا سا کام لگتا تھا کہ یہ تو ایک کوئی بھی کرلے جس کو آپ پڑھا دیں وہ کر لی تو میں جو ہیلتھ کیئر سیٹنگ کی کوائلٹی ہے وہ مجھے زیادہ ہرٹ کرتی تھی کہ ہمارے سسٹم نہیں ہیں جو پیشنٹ فرینڈلی ہوں تو میں نے کہا چلو میں خود ہی ایک کورس کرتا ہوں سرٹیفائیٹ کوائلٹی مینیجمنٹ تو وہ لکیلی ایک ٹیچر تھے تو رمیز اللہ والا مرہوم تو انہوں نے ایک سلائیڈ وہ لیڈرشپ سات یا آٹھ موڈیول تھے اس کورس کے اس میں وہ لیڈرشپ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک سلائیڈ دکھائی کہ موٹیویشن اس کی اوپر لکھا ہوا تھا اور یہ تھا کہ سولہ طرح اب ہمارے جو ٹیچرز ہیں عمومن جو کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف سورسے سے کانٹینٹ جمع کرتے ہیں اور وہ آکے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں بچوں کے لیے وہ نیا ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی ایک سلائیڈ مجھے دکھائی جس میں سولہ ٹائپس لکھی بھی رمیز اللہ رمیز اللہ بڑے شاندار انسان انہوں نے بتایا کہ یہ سولہ طرح کے لوگ ہیں اور ان کی سولہ طرح کی موٹیویشن ہے اچھا وہ زندگی اس وقت میں یہ دوہزار چار کی بات ہے میں ایوز ٹھئی ٹھئی فور تو میں نے کہیے میں نے اب تک جو زندگی گزاری اس میں میں نے بہت تجربے کیے آٹھ دس اداروں میں کام کیا پانچھ دس ہسپٹل میں کام کیا علماء کرام کے ساتھ بیٹھا سائیکیٹریسٹ کے ساتھ بیٹھا سائیکولوجسٹ کے ساتھ بیٹھا میں نے کہیں انسانوں کی قسموں کا ذکر سنا نہیں میں نے کہا یہ جو آپ مجھے سلائٹ دکھا رہے ہیں یہ کیا کوئی سٹار وغیرہ ہے کوئی ایسی مزاق ہے یا کوئی ریال ہے انہوں نے مجھے اسی وقت کنفرم کر دی انہوں نے کہا نہیں it's a real science میں نے کہا اس کے ایکسپرٹ کدھر ہیں مجھے تو اپنے آپ کو جاننا ہے میں نے کہا میری ماں کہتی ہے تم بہت عظیم ہو لیکن لوگ کہتے ہیں کہ تم ہمیں سمجھ نہیں آتے تو مجھے جاننا ہے کون صحیح ہے انہوں نے اسی وقت کہا کہ پاکستان میں انہوں نے کہا ان کا ہم لوگ تو بھئی نیٹ سے پریزنٹیشن لیتے ہیں اور بچوں کو پڑا دیتے ہیں we are not expert of time ماننا بڑی بات رمیز اللہ والا اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کرے میں نے بھی ان کا ایک سیشن لیا اور ان پہ ان کی live story کا ایک part جو میں نے ان سے سنا وہ میں نے جاوید چوری صاحب کو بتایا جو column نے کہا رہا ہے انہوں نے پورا column لکھا اس پہ جیسے وہ ہمارا اصل موضوع تو نہیں لیکن یہ ان کی عظمت ہے کسی کا یہ بہت بڑا پن ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ مجھے نہیں پتا اور پاکستان میں کوئی بھی اس کا expert نہیں ہے تو ڈاکٹ صاحب وہ جو moment تھا جس میں انہوں نے یہ بتا دیا کوئی بھی نہیں آپ کے دل میں کیا خیال انہوں نے کہا ہم لوگ بس یہ دکھا دیتے ہیں اور بہر ہم پڑھا دیتے ہیں لیکن یہ امریکہ میں ایسے discipline پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ اس کے experts بیٹھے ہوئے اور وہ کام ہو رہے ہیں میرے ذہن میں فوراں آئے کہ پاکستان میں 35 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور اس وقت تک ہم نے میرے خیال دھماکے پتہ نہیں کر لیے تھے اٹومک یا نہیں کیا تھے لیکن میرے ذہن میں ہو چکے ہیں 98 میں ہو چکے ہیں یہ تو بعد میں یہ تو 2004 میں ہو چکے تھے میں نے کہا ہمارا اصل ایسیٹ تو ہمارے 25 کروڑ لوگ ہیں اور ان کو سمجھنے والا ایک آدمی بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں تو میں نے کہا اگر ہم نے سب کچھ بنا بھی لیا تو اصل ایسیٹ جو ہے وہ تو انسان ہے اس کو سمجھنے والا انسان ایک بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو ان کو میں نے اسی وقت گا میں نے کہا سریعے تو میں نے جو وقت اس سے پہلے گزارا تھا وہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ اللہ کی جتنی بھی تخلیق ہیں ان میں سب سے قیمتی انسان ہے اللہ نے یعنی انسان کے لیے ساری چیزیں بنائیں اور انسان کو اپنے لیے بنائیں ہاں واہ جاور سے رومنٹک جملہ کہ ساری چیزیں انسان کے لیے بنائیں سب سب صرف کرنے کیلئے سارے جانور سارے چرن سارے پرن انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنائے تو میں نے کہا یہ انسان کو سمجھنے والے ہی کوئی نہیں تو میں نے چونکہ سب کو ٹیسٹ کیا ہوا تھا میں نے کہا کوئی ہوتا تو مجھے بتاتا کہ تو تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا سر یہ تو بہتی آپ دکھ کی بات کر رہے ہیں کہ علم ہے اور اسی وقت میں نے کھڑے کھڑے ہماری بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں اگر یہ بات آپ کی صحیح ہے میں چیک کروں گا کہ واقعی کوئی ایکسپرٹ ہے کے نہیں اور یہ سائنس صحیح ہے کے نہیں تو میں نے کہا سر دیکھیں سیکیٹریس تو بہت ہیں سیکیٹریس دنیا میں بہت ہیں بیماریوں کا علاج کرنے والے بہت ہیں لیکن بیماری پیدا کیوں ہو رہی ہے یہ پہچاننے والا کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ میں نے جو سب سے زیادہ دکھی ماحول دیکھا وہ سیکیٹرک سینٹرز میں دیکھا کہ میں نے ایسے بچے دیکھے جنہوں نے اپنی ماں کو پاگل کر دیا دیکھیں ہم کسی کو سر مار دیتے ہیں وہ حسان گولی لگی مر گیا باپ نے بیٹے کو مارا باپ نے بیوی کو مارا یا بیوی ماں نے بیٹے کو مار دیا صحیح یہ ایک دفعہ بندہ مر گیا یہ جو روز کی مار ہوتی ہے نا روز کا جو دکھ ہوتا ہے یہ بہت تکلیفتیں ہوتا ہے جب میں سیکیٹرک اوپیڈیز میں بیٹھتا تھا میں جب ہسٹری سنتا تھا میں کہت تو کیسے ایک بیٹا ماں کو روز دکھ دے سکتا ہے کیسے ایک محبوب اپنے محبوب کو روز تکلیف دے سکتا ہے یہ جانبوش کے نہیں ہو سکتا یہ یہ جانبوش کے نہیں ہو سکتا یہ نا چاہتے ہوئے ہو رہا ہے اس کی ایک ہی لوجک بنتی تھی کہ ہم پہچان نہیں سکے ہم اپنوں کو پہچان نہیں سکے اس کی مجھے وجہ اس دن سمجھ آگی میں نے اب تک knowledge ہے وہ کافی ہے وہ میرے اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام اگر میں کروں گا وہ میرے لئے کافی ہے اچھے دکٹ صاحب میں ایک چیز ایڈ اس میں کروں یہ ایک ایسا سبجیکٹ اور ایسا کام ہے دکٹ صاحب ہم نے بڑے کام کی مصلا میں پرابلم یہ ہے سوسائیٹی میں کہ اچھی خبریں نہیں بری خبر خبر ڈاکٹ صاحب نے جب پہلی بار ہم سب کو ٹرینڈ کیا اسی روم میں بیٹھے ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور وہ اس پک پانچ لاکھ لوگ تو صرف یوٹیوب پہ اس کو دیکھ چکے ہیں پہلا جو لیکچر تھے انٹیویوز لیکچر ریکارڈنگ ہر ٹائپ پہلیدہ ویڈیو بنی بڑا کام ہم نے کیا ہماری ٹیم ٹرینڈ ہو گئی دفتر کے کچھ لوگ ٹائپ کے سر کے شاگرد ہونے کے ناتے ایکسپرٹ ہو گئے میں منٹوگا ڈاٹ کام پہ کانسلنگ دیتا ہوں ٹائپ میں نے سر سے سیکھ لی میرے میرے کے بارے میں یہ لگنا یہ اچھی بات ہے کہ یہ مجھے سمجھتا ہے ہمیں جب بھی لگتا ہے کوئی ہمیں سمجھتا ہے تو ریپ اپنے کنیکشن ہے آپ ایک مضبوط کنیکشن وہ سمجھنے سے بلٹ ہوتا ہم نے پیشتے سال کیمپ لگایا میٹرک کے ریزلٹ سے آگے پیچھے کے دیز میں ہم نے کیمپ لگایا فری کیمپ کوئی آئے اپنی ٹائپ جان میں اور ٹائپ کے نوٹس مٹیریل لے کر جائے ماشر جو کو ان کی ٹائپ اور ٹائپ کا مطلب کیا ہے اگر وہ نوٹس اس وقت سکرین پر دکھائیں آپ جانے سے پہلے آپ بھی آپ کے نوٹس ہم نے خوشی کہاں پڑی ہے کسی ٹائپ کی یہ جو ہے نا ہم خوشی ڈھونڈتے ہیں تو اب میں جب اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر بخار ہے میں بیمار ہوں تو مجھے پڑھانا میں ٹھیک ہو جاتا ہوں یعنی آپ کی ٹائپ کے مطابق اگر ہم دونوں یہ کہیں کہ آپ کو اگر سٹیٹیجائز کرنا پڑے اور کمانڈ کرنا پڑے لیڈرشپ کا موقع میں آپ اگر ڈسٹرپ بھی آپ نارمل ہو جیں کیونکہ مچھلی کی خوشی مچھلی کی خوشی اٹکیلیاں کرنے شیر کی خوشی دھارنے مرگے کی خوشی بھانگ دینے میں اب یہی خودی ہے شاید میرا خالق اگر اس کو نام دیا جائے وہ خودی ہے وہ سٹرنٹ ہے جو اللہ نے آپ خزانہ دیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں شاید یہ سوال میں نہ ہی پوچھتا لیکن کیونکہ کٹھے بیٹھیں ہم تو اپنی گپ شک کو ریکارڈ کرتے ہیں میری ڈاکٹر بڈیرا کی بڑی اسٹری ہے سو سال پہلے ہم ریڈیو کیا کرتے تھے دس سال بڑا ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد ہم کرتے کرتے اس کے ہم نے شیم بنا ہم کہتے ہیں پاڈگاست ہید ہم نے شروع کیا تھا یعنی ہم ریڈیو کو ریکارڈ کیا کرتے تھے ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے اور اس کو اب یہ چل پڑا کام اس طرح سے ہمارا یہ دو سالوں میں آپ کے ساتھ کیا بھی تھی دیکھیں نا اس سے پہلے بھی آپ پڑھا رہے تھے آپ کا یوٹیوب چینل بھی تھا سب کچھ تھا لیکن قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بھی عزاز کی بات ہے کہ آپ ملے اور ہمارے درجنوں ایسے دوست ہیں جن کو ہم یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ آئیں یہ پلیٹ فارم حاضر ہے درک سب آپ بھی اتنے اداروں میں آپ نے کام کیا ہوگا یہ ادارہ ہمیشہ چشمیں بھرا ہوتا ہے وہ جو شادی کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے یعنی چشمیں بھرا ہوتا ہے ایک ایسی آنکھ جو انتظار کر رہی ہے آئیں جی سر آنکھوں کیسا ایکسپیرینس رہا ہے نہیں سر میں اس کو اپنے رب کا ایک بہت بلکہ کیریئر پروفیشنل ڈومین میں ایک سب سے بڑا تحفہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سر سے ملایا اور پھر جس طرح سے اللہ نے یعنی اس کے لیے پوری پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے یعنی میں آپ کو اگر تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں دیکھیں لاہور میں زیادہ پنڈی میں رہا ہوں یعنی میری پیدائش بھی پنڈی کی ہے وہاں ہمارے بہنیں وغیرہ بہن اور خالہ مامو سب لاہور میرا بہت ہی کم آنا جانا ہوئے لیکن اتفاق ہے کہ کچھ دن یعنی دو سال پہلے ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے کہا بھئی کمان صاحب آپ کو ایک مہینے کے لیے ہم لاہور بھیج رہے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں میں نے کہا یار جو بھی تم نے پیسے سوچے ہیں آگے یس لگا تو میں مجھ سے نہیں مجھے نہیں بتاؤ کہ تم نے کتنے پیسے دینے ہیں میں بارگیننگ نہیں کرنی مجھے ٹھیک ہے میں تیار ہوں تو میں نے کہا بیک مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو سیکھنے کو تو ملے گا انشاءاللہ تو اس سے پہلے میں ایسے ہی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ہمارے ایک میں نے کچھ دنوں پہلے سرل میں ایک ٹریننگ کرائی تھی تو وہاں پارٹسپینٹس تھے بہت سارے اس گروپ میں مجھے یاد بھی نہیں رہتا کون کون نے تو میں ایسی ڈنکن نونٹ میں بیٹھے کافی پی رہا تھا اپنے تھوڑا کام کر رہا تھا تو میں نماز پڑھنے اترا تو مجھے وہ عرفان بھائی مل گئے اچھا اچھا اس وقت میں عرفان بھائی کو بہت زیادہ پچھانتا نہیں تھا یعنی ایک سیشن کی ایک ملاقات کی ایک دن کی ملاقات تھی اور مجھے لوگ سپیسیفکلی گہ رہے ہیں وہ ایس ایک کلائنٹ آپ سی او فوکس ہوتے ہیں بقیہ لوگ پہ اتنا آپ کا فوکس نہیں ہوتا تو عرفان بھائی بھی اتنا میرا انہوں نے کہا آپ سے بات کرنی ہے میں نے کہا جی جی حکم کہہ لیں کہ قاسب علی شاہ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں میں نے کہا اچھا تو بہت اچھی بات ہے ملنا چاہتے ہیں کہنے انہوں نے کہا آپ جب بھی لاہور آئیں تو مجھ سے ملیں تو میں نے کہا یار میرا کوئی سلسلہ بن رہا ہے دیکھو شاید اگر ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا تو ویسے اپنے کاؤسٹ پہ جانا تو میں تنافوڑ نہیں کر سکتا کہ میں جاؤں لیکن اگر گیا میں وہاں تو اللہ نے سلسلہ بنایا پہلے ایسا سلسلہ بھی ایسا بنا کہ اس میں مجھے چالیس سیشنز کرنے تھے گرلز کالیجز میں جہاں ٹائپ پڑھانی تھی انٹر انٹر میڈیٹ کے بیس کراچی بیس لاہور اور ایک تالیسوں سیشن میں نے سرکیاں کیا ماشاء اللہ یعنی وہ چالیس اللہ نے پہلے تفسیہ کرائی پولش ہو گیا وہ پولش کرو چالیس کا چلا ہو گیا چلا ہو گیا چلا ہو گیا چالیس کے چلے کے بعد کلک ہو گئے وہ چالیس سیشن میں نے ٹائپ پہ کرائے پھر وہ میری اہلیہ بھی آئی بھی تھی اُو دن ہم نے واپس جانا تھا اسلام آباد ہوتے ہوئے کراچی نکل جاتی تو پھر میں نے ایک دو دن اپنی اسلام آباد کا دن ایکسٹینڈ کیا میں نے کہا سر میں جمعہ کو آ جاؤں گا تو وہ ویڈیو بنا لی ہے اور پھر میں بس اس میں بھی عجیب یعنی کہ مجھے دو تین دوست ملے یعنی جمعہ نے کہا میں سرکیاں جاؤں گا وہاں اس لاہور میں انہوں نے بھی عجیب عجیب مجھے باتیں کی تو بہرحال یعنی انہوں نے ڈرائی اپ عجیب عجیب تو خیر وہ لیکن اللہ نے ایسا ہوا کہ نہیں وہ سب کچھ ڈیزائن تھا یعنی اللہ جب کسی کو دیتے ہیں تو ہم کسی کو توفہ دیتے ہیں تو کتنا اس کو پیک کر کے ریپ کر کے دیتے ہیں لیکن رب کسی کو دیتا ہے تو کیا با تو وہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ایسا جو ایسا مجھے پتہ نہیں میں نے کہا ہو گئی چلے ٹھیک ہے ریکارڈ ہو گئی سر نے تھوڑا سا نظر آنا بھی دیا میں نے کہا بیگم دیکھو پیسے بھی مل گئے ہم لوگ بہت پوچھ ہم نے کہا چلو یار آج اس کی پارٹی کرتے ہیں تو ہم نے اس کی پارٹی کی ہم واپس چلے گیا میں ایسا پھر وہ سر نے پھر بکا کے بھی آپ نے کچھ دن جو ہے ہمیں ہمیں آنا ہے تو جو ویڈیو ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہوئی میں خیال ہے وہ کچھ دنوں بعد ہوئی دس پندرہ دن بعد ایری ڈھوکے اس وقت میں سر نے کہا کہ آپ نے ایک سال تک آپ نے ایک ایک ہفتے کے لیے آپ ہمارے مہمان ہیں ہر مہین ہے ہر مہین ہے یہ ایک بڑی اچھی سیریز چلی میرا لالچ اس میں کہتا کلامی کروں میرا لالچ ہوتا تھا ان ڈیز میں میں آپ کو افوز کلب میں ٹھہراتا تھا صبح صبح میں بکر کرتا تھا میں ڈراؤر چھوڑ دیتا تھا میں کہتا تھا گپ لگے گی ہر دفعہ سیکھنے کا کچھ ملتا بڑی خوبصورت یاد ہے میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے چلیں بہت اچھا ہے ریکارڈنگ ہوگی اور سر سے سیکھیں گے کیونکہ ہم تو انسپائر تھے ہم قاسم علی شاہ صاحب تو پاکستان کے لیے ایک موڈل ہیں تمام ٹیچرز کے لیے تمام کمیونٹی کے لیے اللہ نے ان کو ایک وہ بنایا ہے آئیڈیل بنائے تو ہم اس پہ خوشتے کہ چلو ایک سال تک ہم جاتے رہیں گے اور پیسے بھی تھوڑے پیسے بھی بنیں گے اور پرموشن بھی ہو جائے گی لیکن وہ جو ویڈیو بنی پہلی اور وہ جو وائرل ہوئی تو اس وقت مجھے وائرل ہونے کا مطلب سمجھ آیا کہ وائرل ہونا کسی یعنی آپ سوچیں میں بیٹھا ہوں گھر میں مجھے اچانک فون آنے شروع ہو گئے پوری دنیا سے اٹلی سے یہ مجھے بتا دیں ہمیں آپ سے بات کرنی یہ کرنی ہے ورسپ آنے شروع ہو گئے ایسے میں نے کہا یہ خواہ کیا ہے اچانک لوگوں کو میرا کیسے پتا چلا کہاں سے فون آئے کیا مسئلہ ہے پاکستان سے بھی وہ پوری دنیا سے میں ان کو بتاتا گیا اچھا بھی یہ ایسے کر لیں آپ یہ ایسے کر لیں میں نے کہا یہ تو بہت ساتھ ٹائم لگ رہا ہے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ پیسے کتنے لیتے ہیں کنسلٹیشن کی میں نے کہا ایرہب میں کم بتاؤں گا برا لگے گا تو میں نے کہا یا سو ڈالر میں لیتا ہوں تو اس نے اسی وقت کہاں نمبر بھیجیں اپنا آپ ایک آنٹ نمبر تو میں نے نمبر بھیجتا تو اس نے اسی وقت پیسے بھیج دی وہ نے ٹائم بتایا مجھے آپ سے بات کرنی اچھا جی پھر تو ہمیں پیسوں کی لت لگی مجھے تو تری لت لگی سر پھر تو آپ سوچیں یعنی ہزاروں لوگوں نے پوری دنیا سے ابھی تک ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے لوگ یعنی وہ اپنی سو دو سو ڈالر دیتے ہیں اور وہ کنسلٹیشن اپنی لیتے ہیں گھنٹے کی وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے تو میں نے پھر کچھ لوگوں سے پوچھا میں نے کہا آپ کو میرا پتا کیسے چلا کہ لگے ہم نے سر کی فاؤنڈیشن کی چینل میں آپ کا ویڈیو دیکھئے میں نے کہا اس میں تو میرا نمبر نہیں ہے کہتے ہیں ہم نے آپ کا ویڈیو وہاں سنی ہے پھر ہم نے آپ کو گوگل پہ ڈھونڈا ہے واہ آپ کا پھر کسی کو میرے فیس بک پہ میرا نمبر ملا میں ان کا ورس ایپ نمبر تو میرا کہیں ہے ہی نہیں اس ویڈیو میں کہیں نہیں ہے کہنے لگے نہیں ہم نے ڈھونڈا ہے آپ کو سب نے ڈھونڈا اچھا ہو جرمنی، کینیڈا، امریکہ وہ سلسلہ جو ہے وہ آج دو سال ہو گئے پھر یعنی وہ اس طرح سے جا رہا ہے کہ وہ رکھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں دوک صاحب یہ اب ایک تیکنیکل سوال ہونے چاہیے آپ کو تو نیا نیا واسطہ پڑھا دوک صاحب تو ڈالرز میں چارج کرتے نا تو آج ہمارے ویورز کو فائدہ ہونا چاہیے دوک صاحب اگر انٹرون لے رہے ہیں مفتو ہیں ڈالرز کے بغیرہ دوک صاحب یہ بتائیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا خود کو ہی نہیں جانتا جیسے آپ نے کہا پوری دنیا سے آپ کو کالز آئیں everybody wanted to know about تو سب سے پہلی بات یہ حیران ہونا ہے کہ ہمیں اپنا خود ہی پتہ نہیں ہوتا آپ کے خیال میں آپ نے بتائیں کہ سولہ پرسنیلیٹی ٹائپ سولہ طرح کی فطرت پاکستان میں آپ کے خیال میں سب سے زیادہ پریویل کونسی ٹائپ یہ سوبو وائز ہے یہ نا اگر ہم کے پی کے میں جائیں تو وہاں ہمیں این ایف لوگ dominant ملتے ہیں این ایف اچھا این ایف لوگ این ایف لوگ جو ہیں این ایف کی نیچر ہوتی ہے وہ اخلاق والے ہوتے ہیں یعنی انہوں value ان کے لیے prevail کرتا ہے اور انسانیت اور human development وہ جذباتی یعنی وہ ایف ہے تو emotional ہیں این ہے تو ذرا فلسفہ کے پی کا نیا نام نا این ایف سوبہ رکھ جائے ماشاء اللہ یہ دونوں بڑی خوبصورت values ہیں سر آپ دیکھیں نا امران خان کی ٹائپ این ایف جے ہیں ابھی جو نئے وزیر اعلی بنے ہیں وہ این ایف پی ہیں ادھر کے اچھا کے پی کے کے وہ این ایف لوگ ہیں سارے سر سٹی لوگ کم ہیں وہاں پہ تو وہ این ایف لوگ ہیں وہ سٹیٹیجی سر ان این این ایف سٹینڈ پور سم پر ان فور development ان ایف فور human ان فور ان فور انٹویشن انٹویشن بیسیکلی انٹویشن ہے بیسیکلی انٹویشن اگر این ایف ہو جائے تو انٹویشن یوز ہوتی ہے آئیڈیاز میں اور پھر development میں این ایف لوگ آدھا human development ٹھیک ہو گیا آگے چلیں کے پی سے کے پی سے آپ پنجاب آ جانے پنجاب کی ہسٹری بھی آپ دیکھیں تو سٹی ٹائپ جو ہے دیکھیں چار طرح کے سولہ طرح کی تو ٹائپس ہیں چار طرح کے دماغ ہیں اللہ نے جو بنائے ایک سٹی کے ساتھ اس ایف اور پھر ان ایف کے ساتھ انٹی انٹی تو انٹی جیسے آپ کی ٹائپ انٹی ہے تو یہ بلوچستان میں اگر آپ زیادہ تر لوگ کو دیکھیں تو انٹی ٹائپ کے لوگ بلوچستان آپ چلی جائے میں تو تیار ہوں جانے کوئیٹا کے ٹکٹ پڑے بلوچستان وہاں پہ بڑے یعنی وہاں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا کہ وہ انٹی مزاج کے لوگ بہت زہین ہوتے انٹی لوگ ہائیسٹ آئی کیو کے لوگ ہوتے ہیں ایف لوگ انسان انسان انسانیت پسند کرتے ہیں خدمت سرویس قربانی پنجاب کے جانے جو ہم نہیں کے پی کے سٹرکچر والے لوگ ہیں پنجاب کے پنجاب کے محنتی اور سٹرکچر کاروبار ہاں ہارڈ ورک تو یہ بہت زیادہ فلسفہ بہت زیادہ نہیں مگر عزت کرتے ہیں فلسفہ کی مگر ہارڈ ورک ٹھیک کے پی کے لوگ اتنے ان ہمیں ان جو آدمی ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے مجھ سے ان کرا لو اس کرا لو یہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں یہاں اس کا کلچر بھی ہے دیکھیں محنت کرتے ہیں یہاں کے لوگ کلچر بھی اسٹی کلچر ہے کھانے پینے کا یہاں زیادہ رواج ہے اور کھلا ڈھلا محول ہے یعنی کوئٹا میں انٹی ہو گیا اور اس ایف ہمیں تھوڑا سا سندھ میں سندھ کا کلچر اس ایف اس ایف یعنی خدمت سائن خدمت خدمت یعنی اس ایف یعنی خدمت اگر آپ دوبارہ میں سم اپ کروں تو انٹی آر دک ارگنیزیشنل ڈیویلپر ٹھیک ہے ان ایف آر دکھ ہیومن ڈیویلپر اسٹی لوگ ہوتے ہیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں محنت چیزوں کے ساتھ محنت کرنا اسٹی اس ایف انسانوں کے ساتھ ان کی خدمت کرنا ٹھیک ہو تو یہ یہ ہے چارٹ میں بلوچستان میں اب آپ میں کے پی کے جا رہا ہوں ایک سب آپ ایم اوپن ٹو بلوچستان اس حساب میں بس آپ میں بھی این ایف ہوں اچھا اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں یہ پروگرام دراصل اس موضوع کو ایک کھولنے کی کوشش ہے ڈاکٹ صاحب آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا یہ سبجیکٹ ہے مجھے ڈاکٹ صاحب نے کہیں گفت بھی کی دوستی کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اچھے اچھے تحفے مل جاتے میرے روم میں جو میرا بیڈ روم ہے پرسنل کیونکہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ میں اکیلا سوتا ہوں میری کتابوں کی لائبریڈی وہاں پر ہے میری سٹریڈی وہاں پر ہے تو ایک ڈاکٹ صاحب نے مجھے بڑا خوبصورت ایک موڈل بنا ہو جو میری ٹائپ جو ہے وہ سامنے میرے دکھتی میں روز صبح اٹھتا ہوں تو پہلے خود کو بتاتا ہوں کہ میں ای این ایف جے ہوں کاسیم علی شاہ کاسیم علی شاہ کو بتاتا ہے کہ کاسیم علی شاہ آپ میں بھولنا نہیں آپ ٹیچر ہو اور ایک سوسائٹی کے ٹیچر ہو اور ٹیچر ایک ایسا پروفیشن جس کے بارے میں کہتا ہوں یہ لائف سٹائل ہے ٹیچر ایک لائف سٹائل ہے ڈاکٹ صاحب سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو جس کی جو ٹائپ ہوتی ہے اگر فرض کریں وہ وہاں پریزنٹ نہیں اپنے ورک پلیس پہ یا لیونگ پلیس پہ دو ہی جگہیں ہوتی ہیں ورک دراز اس کا گھر اس کی گاڑی اس کا پہناوہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سمجھانا کھانا پینا لائف سٹائل سب میں کیا آئے گا ای 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 ڈاکٹ صاحب کی اپنی ٹائپ آپ نے دیکھو ڈاکٹ صاحب تھوڑا جذباتی ہے آپ نے محسوس کیا تو ڈاکٹ صاحب پرسو میں لیکچر دی رہا مری میں تو میں نے ایک دو جذباتی باتیں کی سب سے پہلے ڈاکٹ صاحب کی آنکھ میں ڈاکٹ صاحب فوراں ٹیشو میں بھی ٹیشو دوڑے تھے میں نے لبی بات کی ڈاکٹ صاحب وہ پڑتے ہیں یقین کے اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اب وہ مجھے پتا یہ کیوں ہے کیونکہ میں خود بھی میرا این ای 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 سیم ہے اچھا میں نے ڈاکٹ صاحب اسی اس مسئلے گاڑ دوں گیا اچھا یہ جو مذب کہتے ہیں نا کچھ لوگ کے یہ کوئی شاک نہیں میرا ان ای ایف بڑا ڈومننٹ ہے میری پرشاہ لیکن بتیس سال کی عمر میں میں نے اس ڈ ایف کو اور بالخصوص ایف کو میں نے کنٹرول کیا یہ بہت ضروری بتیس سال کی عمر تک ڈاکٹ صاحبہ ایف کو نہیں کنٹرول کر پاتا یعنی میرے اندر جدائی والی فیلنگ ایموشن قداس فیلنگ اچھا میں کہتا تھا یہ کیا ہو گیا رونے رونے گانے رونا رونا موسم اچھا میں نے ڈھونڈا یہ میرے ساتھ کوئی بلٹ ان پرابلم تھی میں نے اس کو حل کیا اور کنٹرول کیا ایک پیدائشی دیو تاس تھا ماندب میں تو ایک ایسا تھا میں آپ کو سچ باتا ہوں اچھا اس کا فائدہ بھی بڑا ملا مجھے مجھے زندگی میں اگر میرا ملا لگا ہوا ہے میں کہتا ہوں میرے سیل فون میں یارہ ہزار نمبر سیو ہے اور پرانے پرانے لوگ اٹھائچا یقین کریں یہ اب یہ اید آنے لگی شبرات آنے لگی چیزیں آتی ہیں پرانے پرانے لوگ ساتھ رابطے میں الیکٹریشن پلمبر میں کسی کو کبھی منس نہیں ای 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 ایف کی وجہ سے تو ایف کو میں نے تھوڑا سانا منج کی ایلومنیٹ تو نہیں کر سکتے اور ایف میری پرسنیلٹی میں ہے ہی نہیں آپ کا نیچے ہے اصل میں ٹائپ میں نہیں ہے ٹائپ میں نہیں ہے یہ کمبینیشنز ہیں یہ بھی ڈاکٹ صاحب نے بتایا کہ کائنات کا نظام چلنا ہے اس میں فرض کریں سارے ایک ٹائپ کی ہو جائے نہیں نہیں سوسائٹی بیمار لگے گی آپ کو ٹھیک ہے جی تو ڈاکٹ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جاننا چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے اس مضمون سے پرسنیلٹی ٹائپ کے مضمون جس پہ میں خود ایمان لے آئے ہوں یقین ہے میرا کہ پوری قوم کو سیکھنی چاہیے ینگسٹرز کو سیکھنی چاہیے میرے دفتر میں ڈاکٹ صاحبہ 67 لوگ سب کو اپنی ٹائپ پاتے ہیں یہ انفرمیشن ذرا دیکھیں کتنی مختلف ہے کہ واحد آفیس ہے جس میں سب کو اپنی ٹائپ پاتے ہیں میں چند دن پہلے ڈاکٹ صاحبہ ڈریم کارڈن گیا ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بڑی کمال کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے آپ بھی کبھی وزٹ کریں میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں سارے کٹھے ہوکے اس کی ہیلپ کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کا غم چھوٹا ہو جاتا ہے جس میں صبح صبح بچے سائیکلز پہ سکول جا رہے ہوتے ہیں ختم ہو گیا نا ایرواز جو بالکل کنٹرولڈ ہے جس کے اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا دریم گارڈ تو وہاں میں نے ایک ہزار گھر تھے سب کو ایک کتاب گفت کرتے ہیں ای این ایف جی کو فوراں ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں وہ کام آنے کے لیے فوراں تیار رہتے ہیں یعنی یہ چیز تو میرے گلے بھی پڑھتی ہے لیکن اس کا پوزٹی بھی بڑھا تو میں نے سب کو ایک کتاب دی اور ایک خط لکھا ایک ویڈیو سب کے لیے شکریہ کہ یہ بنائی تو مجھے خیال آیا کہ ایک ایسی سوسائیٹی کیوں نہ ہو جس میں سب کو اپنی ٹائپ پتہ ہو ایک ایسی کمیونٹی جس میں سب کو یہ تجربہ ہوگا پاکستان کی اگر ایک ایسی سوسائیٹی جس میں سب کو اپنی نیچر پتہ ہے ایک دوسرے کی نیچر پتہ ہے تو وہاں کتنی خوشی ہوگی کتنا خوشی کا سما ہوگا پورا سال ہی فیسٹیول ہوگا جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ میری حدود کی ہیں میری لیمٹس کی ہیں سامنے والا کیسے ہے سامنے والے سے کیا بات کرنی دیکھیں جب آپ یہ دیکھ کے بات کرتے ہیں مجھے کیا بات کرنی اس کے مطابق کرنی یہ اچھی بات ہے اس کے لیول پہ آکے بات کرنی سوال میرا ڈاک سب آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی شخص خود کو جانتے ہوئے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ جان سکتا ہے کہ یہ فیصلہ چلیں شادی کا فیصلہ کس سے شادی کرنی ہے کیا ٹائپ اس میں ہیلپ کرتی ہیں ایم بی ٹی آئی ہیلپ کرتی ہے شادی کرنے سے پہلے دیکھیں بڑی چیزیں نہیں کی جا سکتے لیکن ٹائپ کو جانا جا سکتا ہے فرض کریں نا شادی کے ٹائم پہ آپ جیسا یا میرے جیسا چھوٹا سا ایک ایکسپرٹ موجود ہے وہ ارام سے بتائے گا کہ یہ مسمیچ ہے نہیں ایکسیکلی بالکل ٹائپ کو شادی میں یوز کرنا بہت ضروری ہے دنیا میں یعنی اب کافی لوگ یوز کر رہے ہیں امریکہ میں یورپی انگلینڈ میں کافی میں نے سنا بھی ہے کہ لوگ پہلے کہتے ہیں ورسی اور ٹائپ تو وہ پھر جن کے کمپیٹیبلیٹی اوویس ہو جاتی ہے ٹائپ جان کے کہ ہم نے کس کے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ٹائپ جان کے پارٹنر کو چوز کیونکہ شادی زندگی کے بہت ہی بنیادی فیصلوں میں سے بہت بڑا فیصلہ بہت بڑا فیصلہ پوری زندگی بھگت رہا ہے اس کے بعد گاڑی نہیں ہے جو چینج کر لینی ہے موبائل نہیں جو چینج کر لینی ہے تو ساری زندگی نہیں ہے اور اللہ کو یہ رشتہ بہت پسند ہے اللہ چاہتے ہیں کہ میاں بی بی خوش رہیں اور یعنی اللہ کو اتنا پسند ہے یہ رشتہ کہ اللہ نے جنت میں بھی اس کو باقی رکھا کہ میاں بی بی جنت میں ساتھ تو یعنی جھوٹ بولنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے لیکن میاں بی بی میں اللہ نے اجازت دیتی گرشتہ بچے جھوٹ نہیں بولو مگر رشتہ بچاؤ تو اس میں اس میں ٹائپ کو پہچان کے اس میں یعنی انڈسٹیننگ اور ٹرسٹ کی جو ویلیو ہے اس ریلیشنشپ میں وہ بہت زیادہ ہے انڈسٹیننگ اور ٹرسٹ یہ ٹائپ سے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہمیں اپنے پارٹنر کی ٹائپ پتہ نہیں ہے تو ہم بہت بیک ورڈ ہیں نہیں بلکل نہیں بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے دنیا کے اتنے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ چونکہ بہت زیادہ جو بچوں پہ نیگٹیو اثرات آتے ہیں وہ بھی ایمیا بیوی کی انڈسٹیننگ کی وجہ سے آتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں شادی سے پہلے ہر لڑکا اور لڑکی کو ٹائپ پہچاننا سیکھ لینا چاہیے لیکن جس بھی لائف پارٹنر کو آپ ایکسپیک کریں اپنے پارٹنر کے طور پہ پلان کریں تو اس کی ٹائپ پتہ ہو چونکہ انسان پریڈکٹیبل ہے پریڈکٹیبل پریڈکٹیبل ہے انسان مشکل نہیں ہے ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے چونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں انسان کو ونس یو انڈرسٹین اور ٹائپ سے آسان طریقہ نہیں ہے انسان کو سمجھنے تو جب آپ کو بیوی پہلے تو آپ یعنی ٹائپ کا فائدہ یہ کہ آپ کو جیسا میاں چاہیے آپ ٹائپ میں ڈونڈ سکتے ہیں کہ بھئی سولہ میں سے مجھے کون سا میاں چل گیا اچھا یہ ایک سوال کر کے میں چاہوں گا ڈاکسا بھائی ایسا موضوع جس پہ ایک اور پروگرم بھی ہونا چاہیے تو ہم اس کو دو پارٹس میں آج کی باتچیت کو کر لیتے ہیں ایک پارٹ یہاں ختم کریں گے پھر پارٹ ٹو اس موضوع کو ہی ہم صرف ایکسپور کریں گے کہ رشتے کروانے والی سے زیادہ ضروری ٹائپ والے ہیں جو یہ بتا سکیں کہ کس کو کس کے ساتھ رہنا ہے میں ایک سوال آپ سے کر کے اختتام کریں بھائی سوال بڑا اہم ہے اگر سفر کرتے کرتے یعنی شادی کا رشتہ چلتے جس میں کانفریکٹس ہیں ٹاکسک ہو گیا ہے بڑا خراب رشتہ ہے ساتھ چلا نہیں جا سکتا اور پھر ٹائپس پتہ لگتی ہیں تو پتہ لگتا ہے یہ تو مس میچ تھا یہ تو بڑا غلط ہو گیا یعنی ہمیں تو ہمیں تو کرنے نہیں چاہیے تھی اگر لاب میریج تھی یا اگر لاب میریج نہیں تو ان لوگوں کو کروانے نہیں چاہیے تھی یہ دو مختلف لوگ تھے اور یہ دو مختلف لوگوں کا ساتھ چلنا تادیر ساتھ چلنا اصل میں شادی تادیر ساتھ چلنا ہے یہ ممکن نہیں تھا اگر درمیان میں کہیں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی خراب تو کیا ٹائپ ہیلپ کرتی ہے کہ یہ پھر کچھ ٹھیک کر کے چلا سکے ہاں یعنی یہ بہت ہی کرٹیکل سوال ہے ٹائپ دونوں صورتوں میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ دیکھیں زندگی کا ہر لمحہ بہت قریمتی ہے یہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس کو اسپینڈ کرنا چاہیے ہم آپس میں اگر لڑ لڑ کے ہی اگر ہم ضائع کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی کو تو وہ بہت نہیں ہے تو ایک تو ہم اگر پارٹنر سمجھ آ جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا یعنی فلیکس کرنے کی سٹیٹیجی سمجھ آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں انسان کی خوشی پریڈکٹیبل ہے تو جب آپ کو اپنے پارٹنر کی خوشی سمجھ آ جائے تو آپ کسی بھی پارٹنر سے آپ کی شادی ہو جائے آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں تو یہ بیوٹیفل میسیج جس میں کانفلکٹس آ رہے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے آپ نے کہاں تھوڑا سا ایسے ہونا ہے بس بس ایسے ہو جائیں باقی زندگی حسین ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ سر نے جو ویڈیو بتائی چینل پہ جو ویڈیو ہے سر کے جس کو پانچ چھ لاکھ لوگوں نے دیکھا کومنٹس اس کے آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں یعنی میں اتنے مجھے لوگوں نے فون کی ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے دعا کی اتنی زندگی ہماری گھر کی اجیرن بنی ہوئی تھی صرف پندرہ منٹ مجھ سے بات ہوئی ہے ان کی اور گیلنا کہ جی مسئلہ حل ہو گیا کیونکہ دوسرا مختلف ہے دوسرا مختلف ہے کہہ رہے ویڈیو دیکھیں ہم نے میں سمجھ آگئے آپ سے بات ہوگی تسلیح ہوگئی ہے ہم نے نہیں لڑنا اور ہم نے تو گھر میں نئے نئے ہماری دوستیوں ایک دن میں نے انوائٹ کیا پوری فیملی بیٹ کی بچے بیٹ اور ہمارے گھر میں تو سب کو ایک دوسرے کی ٹائپ پتہ ہے سب سے چھوٹے کی بھی ٹائپ پتہ ہے بڑوں کی ٹائپ پتہ ہے آج سب میں تو میں بتا رہا تھا ڈاکٹ صاحب کو کیونکہ ڈاکٹ صاحب آئے ہیں تو ایک دو دن سے وہ بہار آئی نا تو ہماری ٹائپ آگئی تو سب میں ناستے بھی ڈسکیشن ہو رہی بڑا ڈسکس کر رہا چھوٹے کی ٹائپ کی ہے امہ کی ٹائپ کی ہے اببہ کی ٹائپ اچھا ان کا konflikt ہی ہوتا ہے یہ راضی ایسے ہو جاتے ہیں ان کا ایشو ہی ہوتا ہے ٹائپ کے ذریعے ٹائپ کی کھڑکی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں ڈاکٹ صاحب آئے کلوز یہاں پر کرتے ہیں اور ایک جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا جو ہم ریکارڈنگ آج ہم کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں کہ پارٹ ٹو کو اس کا موضوع یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ٹائپ جان کے میاں بیوی اپنا رشتہ اچھا کیسے کر سکتے ہیں پارڈنر کیسے چوز کر سکتے ہیں کن لوگوں کو شادی نہیں کرنی چاہیے پہلے ہی پتہ لگ جائے ہمیں کہ دیکھیں میڈیکل ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں کہ یار اس سے میرے کئی ایسے دوست ہیں جن کے بچے نارمل نہیں پیدا ہوئے جب انہوں نے بلڈ ٹیسٹ کروائے کزن میریجز تھی انہوں نے پتہ لگا کہ آپ لوگ مزید بچے پیدا نہ کریں سائنس وہاں پہنچ گئی تو اسی طرح اگر ٹائپ پہلے جاننی جائے تو کن کو کرنے نہیں چاہیے کن کو نہیں کرنی چاہیے کن کو آوائیڈ کرنا چاہیے کن کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے کن لوگوں کو فلیکس کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو فیصلہ کرنینا چاہیے کہ الادہ ہو جائے یار مزید نہ لڑے ہمارے بڑے خوبصورت ایک بورڈ کے میمبر جسٹس انوار صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اتنے ٹاکسک ہوگئے ریلیشن کہ بچے ڈیمیج ہونے لگ پڑے ہیں سکون ختم ہو گیا ہے اور ہم جو وہ نرچر کا کنسیپٹ ہے ایک گلاب کو کھل کے گلاب بن کے خوشبو دینی ہے وہ ختم ہو گیا ہے یعنی ہم اپنا دی بیسٹ نہیں دے پا رہے ہیں تو یار خدا کے لیے الادہ ہو جاؤں حالانکہ اللہ کو پسند نہیں ہے طلاق الادگی خلا یہ جو کچھ ہے یہ پسند نہیں ہے لیکن اگر اتنا ٹاکسک ہو گیا ہے کہ ذہنی مریض بننا ہے تو الادگی اچھی ہے یہ ہمارا موضوع ہوگا پارٹ ٹو میں ڈاکس صاحبہ آپ کو کلوزنگ ریمارکس دے رہی ہاں اور ہم میرا خلا پارٹ ٹو کو ریکارڈ کرتے ہیں پارٹ ٹو میں بات کرتے ہیں کہ اب بڑا زبردست موضوع قاسم صاحب نے چنا ہے تینکیو سو مچ ڈاکٹ صاحب فرس سیشن کے لیے اور اب سیکنڈ سیشن ڈاکٹ صاحب کے ساتھ جو ہمارا ریکارڈ ہوگا اس کو ضرور سنیے گا مزید معلومات کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ